موسیقی اسلام علیکم ہیوسٹن سے کمیونٹی ڈیبیٹ کا آج کا پروگرام لے کے آپ کا ہوسٹ سجاد بڑھ کی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے رمضان کے مہینے میں سوچا کیوں نہ ہم آج رمضان کے مطابق ایک پروگرام کریں اور اس میں کچھ جو ہماری پرانی ویلیوز ہیں اور پرانے جو ہماری آتیں تھیں جو ہم پاکستان سے لے کے آئے تھے اور ہم کس طرح رمضان کو انجوئی کیا کرتے تھے جس میں افطاری، سہری، روزہ رکھنا، عید کی تقریبات ان سب کے مطالق کچھ بات چیت کریں ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے ساتھ آج تین ہمارے گیس کو اور کچھ ان کے ہم ویوز لیں گے کہ وہ آج یہاں پہ نورت امریکہ میں رہتے ہوئے کس طرح رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں آج کی ہماری گیس سامیہ عادل اسلام علیکم سامیہ سامیہ مووڈ تو ہیوسٹن ان ٹو تھاؤزن ٹو اسلام علیکم سلام علیکم سامیہ جی مووڈ تو ہیوسٹن ان نائنٹین ایٹی آہ ہیس ایک پریکٹسنگ فارمسیسٹ فور اوور تھرٹی سیون یرز بہت سی کمیونیٹی ارگنیزیشن میں کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ مسجد الرسول میں ہیس ای ایوڈ پورشن افتہ انسٹیوشن بہت شکل ہے اور ہم نے دعوت دی ہے جناب احسن امان مستوی صاحب کو اسلام علیکم احسن صاحب احسن صاحب ہیوسٹن میں ابھی ریسنٹلی آئے ہیں دو تھاؤزن ففٹین میں he has a masters in economics and global ERP administrator supply chain professional in the oil in an oil company دوہزار چھے سے لے کے دوہزار چودہ تک یہ دوبائی میں ہوتے تھے and he has also worked in various civil organizations تو ہم نے سوچا ان سے بھی point of view لیں گے کچھ پاکستان کا کچھ میڈل اسٹ کا اور of course امریکہ کا welcome to the show thank you very much تو سب سے پہلے تو میرے خیال ہم تینوں مختلف میرے خیال ٹائمنگز ہیں ہمارے آپ دوہزار دو میں جی آپے آئیں so you've been here a while شاہ جی آپ تو آئے تھے جب امریکہ بنا تھا جی آپ کے ساتھ کولمبس کے ساتھ کولمبس کے ساتھ اور احسن صاحب آپ آئے ہیں very recently couple of years ago تو سامیہ why don't we start with you آپ ہم تھوڑا سا ہمارے بتائیں کہ when you move to Houston first let's say move to the US آپ نے کیا فرق دیکھا رمضان کی سیلیبریشن میں کہ I'm sure you lived in Pakistan you've lived also in the Middle East yeah تو did you find a difference well quite honestly سجاد صاحب Pakistan میں میں کبھی اس طرح رہی نہیں I was raised in Saudi Arabia وہی پہ پلی بڑی ہوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہر سال جو ایک روٹین ہوتا ہے Middle East کی فیملیز کا کہ پاکستان جانا ہے اور وہاں پہ اپنی فیملی رشتداروں کے ساتھ نانی نانا کی گھر جی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتے تھے تو رمضان بہت کم پاکستان میں دیکھا لیکن جب بھی گئے تو وہ ایک الگ experience ہوتا تھا اس وقت بچپن میں روزے رکھنا سے کھائے جاتا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے بہت ڈان پٹی تھی روزہ supposedly لیکھا تھا لیکن کچن میں جا کے چوری چوری آم کھا لیا تھا روزہ توڑ دیا تھا بہت ڈان پٹی تھی نانی سے سعودی عربیہ کا رمضان بہت الگ ہے بلکہ بہت ڈان پٹی تھی روزہ توڑی تو وہاں پہ ایک وہ مطبع آپ اتنے ریلیجیس نہیں بھی ہوں لیکن آپ خود پہ خود پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا ریگلرلی مکہ جانے It creates a complete different atmosphere It does مطبع ریگلرلی ہماری روٹین ہے رمضان میں مکہ جانا مدینہ جانا تو وہ ایک environment ہوتی ہے ہاں وہاں پہ اور امریکہ کی رمضان میں تو جہاں جب آئے تو وہ how did you break that did you break that routine کیا وہی چل رہی ہے نہیں I didn't really it is going on actually what added to it توڑا بہت فرقاتا ہے کہ وہاں پہ jobs بغرہ نہیں کی کبھی تو گھر پہ رہنا تھا تو وہ ایک different experience تھا یہاں جوپس کے ساتھ اب روزہ رکھتے ہیں ایک فرق ہے کہ وہاں کبھی مسجدوں میں نہیں گئے تھے تو امریکہ میں نے مسجدوں میں جانا شروع کیا یا تراوی prayers attend کرنے شروع کی 27 کی رات we will explore this this is a subject that I have in mind that I especially want to talk to you about as we go on in the show کہ ہم نے traditionally دیکھا ہے کہ ہماری خواتین پاکستان میں سعودی یا میڈل ایسٹ میں مسجدوں میں سعودی نہیں جاتی لیکن یہاں پہ they take part میک it a point تو وہ فرق ہے کہ مسجدوں میں جانا شروع کیا اسد شاہ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ جب آئے میں اس point of view سے پوچھوں گا کہ جب آپ ہیوسٹن میں آئے تب اتنے مسلمان بھی نہیں تھے یہاں پہ اتنی مساجد بھی نہیں تھی اتنا بڑا ایک ہمارا کلچرل ایکموسفیر بھی نہیں تھا آپ کیسے ان دونوں کو کمپیر کریں اس ٹرانزیشن کو جی بالکل یہ جواب نے فرمایا کہ یہاں میرے خیال میں ایکزیکلی تو نہیں کہہ ساتا کہ اتنے لوگ تھے لیکن سو دو سو سے کم لوگ تھے پچیس تیس فیملی تھی تو ایک ہی مسجد یا سینٹر اس سائٹ پہ تھا جہاں لوگ اکٹھے واہ کرتے تھے اور بڑی ملٹی کلچرل اور ملٹی ایتھنک کمیونیٹی تھی اور پھر جو میں تھوڑا سا سامیہ کی جو گفتگو تھی اس کی طرف پلٹوں گا کہ جو فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا چونکہ جیسے سعودیہ میں تمام کاروبار اور سکول رمضان میں گرد ریوالف کرتے ہیں لیکن چونکہ سٹوڈنٹ لائف تھی تو مجھے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات یاد آتی ہے کہ مجھے نہیں تھا معلوم کہ سمر میں میں نے فیزیکل ایڈوکیشن کا جو ایک کریڈ سویمر ہیں سو یہ بہتر سمجھ دیں کہ سویمنگ کتنا چیلنج اور میں میری بلکہ بگینر لیول سے بھی سویمنگ نہ گرابرت تھی یعنی ڈوبنے والی تھی تو وہ ایک بڑا چیلنج تھا وہ پہلا پہلا رمضان شریف بہرحال ایک پوری تاریخ ہے تو وہاں سے یہاں وہ جو ٹرانزیشن ہے ہماری لیٹس سی فرم ڈی ایٹیز جی ہی ہی سی ٹو 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 کتنی بڑی ہے کتنا بڑا چینج آیا ہے ہم لوگوں میں میں یقین کے ساتھ کہ اتنی بڑی چینج ہے کہ جس طرح جب ہم شروع شروع میں یہاں آئے تھے تو پاکستان کی عید مس کرتے تھے مجھے اتفاق نہیں با پاکستان میں عید بنانے کا جب سے یہاں آیا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جب آ جاؤ گا تو یہاں کی عید کو مس کر گا مس کر گ بلکل احسن بھائی آپ بتائیں آپ تو بھی ریسنٹ لی آئے ہیں یہاں پہ آپ دوبائی سے موو ہو رہے اور آپ کتنی دیر دوبائی میں رہے میں 2006 سے 2015 کے سٹارٹ تک دوبائی میں تھا اور دوبائی میں جہاں کام کرتا تھا وہاں روٹی رہے 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 اور میں رمضان کو جتنا مس میں دوبائی رمضان کو یہاں کر رہا ہوں وہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا کیونکہ جب دوبائی میں رمضان آتا ہے وہاں پر ایک عجیب سو ایک ان بلیویویبل کائن آف وہاں پر ایک ایسی فیلنگ جاتی ہیں کہ اس میں آپ کو پراپر اوے میں آپ کے ٹینٹس لگ جاتے ہیں وہ ٹینٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹینٹس ٹینٹس ہوتے ہیں وہاں فیمیلیز کا لیڈیز کا بچھو کا ڈیفرینٹ کند آف سیشن ہوتے ہیں کھانا پینا پینا ایک ایک کھانا پینا 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 اگ اگزاکل آپ کو نماز شروع ہونے سے پہلے روزہ کھول سہر افتار آپ کا وہاں پر پراپر میں ایک ساری چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو مطلب وہ چیز میں یا بہت زیادہ مس کر رہا ہوں ہم سب مس کرتے ہیں پاکستان بھی اس میں انکلوڈ کر لیں گے بڑا امفیسز ہے پاکستان میں بلکہ اب تو وہاں پہ سن ہے کہ لو بھی بننے لگا ہے کہ کسی کو کھاتے پیتے دیکھ لیا رمضان میں تو نہیں سر وہ بن گیا ہے وہ نہیں بنانی میرا خل اب یہاں جب یہاں آپ موو ہو گئے آپ کو صبح کام پہ بھی جانا پڑتا ہے آپ کے بچے سکول بھی اسی طرح جاتے ہیں آپ کا سکیجول ہے ڈیلی وہ چینج نہیں ہوتا کیونکہ رمضان ہے پاکستان میں تو سکیجول چینج ہو جاتا اب آپ اس کو کیسے کہ وہی بہتر تھا بسیقل دیپنڈ 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 کلچر وہ میڈڈ کلچر کلچر تیاری دیپن Ç دیپنگ یہ پاکستان جاتا چیز دیپنڈ دیپنگ دیپنگ دیپنڈ کلچر خون دیپنگ دیپنگ کلچر کلچر دیپنگ کلچر سکیل گی گی ی دیپنگ میڈنے میڈو میڈی میندل مین پو گی مجھے ایسا لوگوں سے سنتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ پورا مہینہ جو ہے it becomes more of a it's almost a vacation. It's very relaxed but it's very unproductive. I didn't want to use that word. It's very unproductive. The way جو مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے وہے یہاں کے culture یہاں کے rules اور regulations کو پولو کرتے ہوئے ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی بہت productive ہو سکتے ہیں اور ایکچلی تو روزہ کا یہی مقصد ہے کہ you go about your life while fasting تو آپ اس کو properly experience کریں so کہ تو روزہ نہیں گزارا جائے Life should go on so I think it's better میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا جی 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 یہ فرما رہی تھی ابھی کہ productivity کا issue ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں آپ کے co-workers ہیں اور جو آپ کا employer ہے اس کے ساتھ جو آپ کا relationship ہے اس مخصوص مہینے میں وہ تقریبا میں یہ کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے آپ کے جو co-workers ہیں جو employees ہیں اگر آپ employer ہیں اور وہ لوگ آپ کے ساتھ بلا تعاون کرتے ہیں اور اگر آپ مسلسل کئی مہینوں سالوں سے اس مہینہ یہاں گزارا ہے آپ نے ان کے ساتھ تو وہ بھی انتظار کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور بلکہ ایسے بھی میں نے تو میرے کچھ employees تھے جو کہ غیر مسلم تھے وہ روزہ تک رکھتے تھے اور بلکہ آپ کے آپ کے جو experience کرنے کے لیے experience اور آپ کی tradition کو respect کرنے لکھتے ہیں and they don't وہ بھی آپ کے سامنے کھانا بجھتے نہیں کھائیں گے وہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو اس ماشرے میں کی حبصورتی ہے حبصورتی بھی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے پہ میں سمجھتا ہوں کسم کا فرض بھی ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں اور دکھائیں کہ کس طرح ہم you know just because we celebrate this month تو ہمارے پہ اس پہ کچھ رسٹرکشن بھی ہیں and they learn to live with those رسٹرکشن yes سجاد سب I'm sorry to interrupt لکہ I want to say کہ کافی لوگ جو کہ نہیں جانتے مذہب کے بارے میں پرپرلی ان کو مسکنسپشنز ہوتی ہیں اور ہر ایک ہو ہوتی ہیں ہم ہی کچھ دوسرے مذہب کے بارے میں بھی مسکنسپشنز ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم دوسرے لوگوں کے بیچ میں رہ کے غیر مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے جیسے اپنے کہا اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں تو وہ دیکھتے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو رہ کے ہم نے بہتر یہ دکھاتے اور سکھاتے ہیں کہ نہیں ایک چلی مذہب ایسا ہے but then another question that comes to mind is کہ in a working place and i'm assuming کہ جو بھی working place اس میں mostly non-americans ہوں گے i mean non-muslimers اس environment میں do you really honestly believe and think کہ everybody actually does respect what you're doing اور دے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس پروسسس کے تھروں اس مہینے میں جا رہے ہیں it is worth the trouble that you're going through یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے پھر ایک دفعہ یہ شروع کر دی بھوکا then that is up to us وہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے سامنے کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم انہیں دکھا رہے ہیں کہ کیا مسئیبت ہے پھر سے بھوکا رہنا پڑے گا کیا مسئیبت ہے یہ مہینہ آگیا ہے یا ہم ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں کہ جس میں ہمارا کھانا پینا الگ ہوگا ہمارا طریقہ الگ ہوگا میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا دکھا رہے ہیں میں دو ہزارت سی سے نون مسلم کے ساتھ کام کر رہا ہوں ڈیفرنٹ ملٹائی نشنل میں میں نے کام کیا ہے اور مرمسٹ وہ سارے نون مسلم ہیں اور میرا ایکسپرینس یہ کہتا ہے کہ جتنا رمضان کی رسپیکٹ فولو کرتے ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ کرتے ہیں آپ بلیف کریں کہ when i was بیسد ان دبائی چلیں امریکا it's not an islamic country but Dubai is a purely purely islamic country جب رمضان وہاں ہوتا تھا اور جب لنچ ٹائم ان کا ہوتا تھا تو وہ اپنے رومز میں اور وہ مایکرو ویف جو ہوتا ہے ہر آفس کے اندر ایک چھوٹا سا مایکرو ویف ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر مایکرو ویف میں اپنا فود بھی گرم نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ یہاں اس کی سمیل وہ جو روزہ دار بٹھا ہے اس تک نہ جائے وہ اپنے گارڈ وہ that's very good that's beautiful میرا ایکسپریننس یہ ہے کہ so we can conclude basically کہ اگر ہم اپنے اس مہینے کو اس جذبے کے ساتھ اور اس بیوٹیفل طریقے کے ساتھ پیش کریں in front of people who are not aware of it تو they have no trouble with it and as a matter of fact some of them may even want to try it کیونکہ میں نے مجھے پتا ہے میرے کچھ ورکرز کو ورکرز یا دوست ایسے ہیں جنہوں نے ایکچلی روزہ رکھا just to experience it کہ یار آپ لوگ رکھتے ہو let me try and see is it that tough and I think they enjoyed it yeah they enjoyed it yeah they enjoyed it a lot اور وہ مطلب وہاں جو افتار پارٹیاں ہوتی ہیں جو جتنی بھی افتار کی دعواتیں آتی ہیں وہ اس میں بہت زبردست طریقے سے پارٹی سپیٹ کرتے ہیں مطلب ہم لوگ اس سے پہلے وہ لوگ وہاں ہوتے ہیں بھئی بھئی we are waiting for it that's excellent thank you میں ایک بریک ہمیں ایک بریک لینا چاہیں گے اور اس بریک کے بعد آ کے اسی سبجک پہ کچھ اور باتیں کریں گے اپنے گیس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام community debate in Houston we'll be right back after this break we are back with community debate in Houston اور آپ نے بھی اگر کوئی اس میں کومنٹ دینا ہو تو آپ ہمیں لکھئے communitydebate.go at gmail.com آپ ہمارا یہ پروگرام facebook اور twitter پہ بھی live دیکھ سکتے ہیں coming back to our guests میں چاہوں گا کہ کچھ ہم تھوڑا سا اپنے اس experience کو پاکستان کے ساتھ relate کریں ultimately ہم سب کا origin جو ہے we are پاکستانی coming from different areas تو کیوں نہ ہم شاہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں آپ کا تعلق پاکستان میں پوٹوہار سے ہے آپ پنڈی کہنا چاہیں گے لیکن میں کہوں گا کہ پوٹوہار سے ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ وہاں کا growing up let's say as a child and going to school there وہاں کی جو celebrations تھیں وہ کس طرح different ہیں یا کیا ان میں کچھ is you find them anything different than what we celebrate in other areas or over here basically روٹ یہ تو ایک رمضان شریف کے ساتھ جو ہے ٹائیڈ ہے اچھا اس کے بعد جب جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو of course اس پہ بڑی celebration ہوتی ہے عید تو اس کے حوالے سے وہی جو پاکستان کے دوسرے سوم ہے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں اور نہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سوئیہ ہیں آپ یہ بتائیں کہ dishes کوئی special جو آپ کے علاقے میں specially رمضان کے دوران بنائی جاتی ہیں یا عید پہ بنائی جاتی ہیں عید پہ جو بنائی جاتی ہے ایک چیز جو شاید دوسرے سوم ہے بن دی ہو لیکن جو مجھے بالخصوص یاد ہے وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں package سوئیہ نہیں تھی ملتی تو گھر میں ایک خصوصی چارپائی گھلٹا کر کے رسی بھانی جاتی تھی اور وہ ہاتھ سے ہماری والدہ رول کرتی تھی each individual string اور پھر اس میں جو بھی ingredients ہوتے تھے دوب میں سکھاتے تھے یہ ایک سپیشل سین دا اور پھر اس میں بعد میں جب وہ پکتی تھی تو بڑا ایک سمپل فور دا لیکن we used to look forward to that اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو اڈالٹس جو ہیں گرون آپ وہ ایک خاص جسے ہم پرنا زبانے بولتے ہیں کپڑے کپڑا ہوتا ہے رائی کا سکارف تو اس کو ایک مخصوص انداز سے پگڑی سٹائل سے وہ باندھتے تھے تو تقریبا تمام یعنی وہاں پر تو چونکہ یہاں آپ تو خواتین بھی جاتی ہیں اور بچے بھی مساجد کو وہاں تو سب مرد اور لڑکے ہوتے تھے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تو ایک لمبا جلوس ہوتا تھا جو کہ سفید کپڑے انہوں نے پہنے میں تمام لوگوں نے اور وہ سفید پٹکہ سا سر پہ باندھتے تھے تو انشاءاللہ از دفعہ میں پٹکہ باندھوں گا اور ہمیں وہ اپنی تریڈیشن وہ کلچرل جو ہماری ویلیوز ہے ہمیں وہ آگے کیری کرنی چاہیے یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے نہیں but they should at least be aware i think that's very nice آپ کی کوئی ہیں یاد پاکستان کی عید سے کوئی چاند رات بانو بزار اب لاہور میں رہی i don't know بانو بزار you don't know i mean i know لیکن میں کبھی وہاں گئی نہیں بانو بزار میں ایسے میچ رہا نارکلی لیبرٹی مارکٹ ان سب جگوں پہ گئی ہوئی لیکن نہیں میری سچے بتا لیکن لاہور کے ہر لڑکے کو بانو بزار کا ضرور میں یہی منشن کرنے رہا تھا کہ سجاد بھائی اپنا ذرا شیئر کریے بانو بزار بانو بزار کا ایکسپیریئنس میری again بچپن کی یادیں جب چھٹیوں میں کبھی عید پہ جانا ہوئی ہے کہ پیسے بہت جمع ہوتے تھے عیدی بہت ملا کرتی بھی تو وہ میری بہت اس وقت like i said کہ بچپن کی یاد ہے لیکن اگر صرف عید کی بات کی جائے تو حامنے میں کہوں گی کہ سعودیہ سے زیادہ امریکہ میں میں اپنی بہت انجوائی کرتی ہوں یہاں پہ چاند رات پہ جا کے سپیشلی چوریاں خریدنا اور یہاں پہ جیسے کہ آپ لو جاتے ہیں کہ وہ سینٹرز بڑے بڑے سینٹرز جو ہیں وہ بک کر لیا جاتے ہیں اور سب عید کی نماز پہ جانا تیار ہو کہ کمیونٹی کو ملنا سعودیہ میں تھوڑا آئیسولیٹڈ ہوتا تھا کہ بس گھروں میں ہی جائیں تو بس that's it لیکن عید کا مجھے بہت مزہ کمپیریٹیو رہی سعودیہ سے یہاں آتا ہے پاکستان کی بس یہی یاد ہے کہ خالہوں سے ماں مو سے سب سے عیدی پیسے 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 پتہ نہیں ہم لوگوں نے کتنے لوگوں نے یہاں پہ یہ اس ٹیڈیشن کو کیری آن کیا ہے میں تو کرتا ہوں میں تو بھی ہمیشہ سے بچپن سے اپنے بچوں کو جو چھوٹے بیردگرد بچیں ہیں بتیجے بانجے سب سب کو I always give them ایدی my grandchildren now if I can if you don't mind can I share something میں ایک بات share کرنا میں at least پچھلی دو ایدی سے زبردرستی زید کر کے مانگتی ہوں سجادہ اچھی نہیں ہوں لیکن میں لیتی ہوں چاہیے پاس ڈالر میں آپ نے میرے جب تعرفی اس میں سے گزر رہے تھے سیشن میں سے تو آپ نے منچن کیا کہ میں ایک مسجد سے وابستہ ہوں میں خادموں خدمت کرتا ہوں خدا کا شکر گزاروں وہاں جو امام مسجد ہیں وہ ہر سال ان کو ایک community member جو ہیں وہ بڑی ایک یونیک چیز ہے وہ دو ڈالر کا وہ ایک پورا بہت ساری سٹیکس ان کو لاغے دیتے ہیں تو وہ تمام جو لوگ وہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو دو ڈالر کی عیدی تقسیم کرتے ہیں وہ ایک بڑا یونیک سا بلکہ میں نے اپنے ان کو سنبھال کے رکھتا ہوں میرے حوالت میں بڑا اچھا ایڈیا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ کسی بچوں کو دیں گے تو وہ اسے سنبھال کے رکھیں گے they may not spend it they may just keep it as a souvenir آپ بتائیں جی آپ ہمارے سندھ کچھ شیئر کریں کہ وہاں کی عید کیسی رمضان کا میں نے آپ کو بتایا کہ گزارہ دنہی میں عید جب تک میں اید اپنے کر کیونکہ آخری کے جو دن رمضان کے اور وہاں پر جو مسجدوں کی رونق ہے پاکستان کی سندھ کی اور میرے بابا کی جو ہیدراباد میں تو ہیدراباد ایک ایسا ٹکڑا ہے جس طرح آپ لوگ کون سے بزار کا نام لیرتے بانو بزار تو اس بانو بزار کائنڈ آف تنگ پائی جاتی ہیدراباد میں بھی ریشم گلی آخری تین دن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑیاں اور بائکس تو دور کی بات بندے کے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اور وہ شاید ایشیا کی مہا کے جو لوگ بولتے ہیں وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے ہیدراباد میں اور جو راتیں رہا ہے کہ میری مہندی لگوانی ایک بور میری کپڑی نوٹھا ہے تیلر بند جائے گا تیلر بھو رہا ہے آپ صبح تین بجے آؤ اس طرح کی جو چیزیں وہ مس کرتے ہیں دف مرس میری ساری فیملی ایک جگہ بے جمع ہو جاتی سارے جو کراچی والے انکلز ہیں جو گاؤں والے ہیں ہم لوگ گاؤں جا رہے وہ اس ٹیم پہ ایک پورا چودہ پندرہ بند ہوگا بلکل ای ای تین جو کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک طریقے سے کیری کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سب لوگ جو بڑا ہوتا تھا یا بڑا چچا تایا یا کسی کے گھر ایک محفل ہوتی تھی جہاں سب یا نانی کے گھر یا دادی کے گھر تو سب وہاں جمع ہو جاتے تھے اب یہاں پہ لوگوں کی اتنی بڑی فیملی نہیں ہیں کہ وہ سب اکٹھے ہوں تو یہاں پہ ہم اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں اوپن ہاؤسز اس کو اس کو سمجھتا ہوں کہ وہی ایک چیز ہے کہ وہ سب لوگ جن کو ہم دوست ہیں تو وہ لوگ کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں بے بچوں کو عید دی جاتی ہے جی بلکل اور اسی طرح اوپن ہاؤسز عید کے دن بھی ہوتے ہیں چاند رات پہ ہوتے ہیں کہ ہے ہمارے دیسی ایریا ہیل کروف اگر ہم نے سب مہندی والی بیٹھی ہوتی ہیں اور چاہتی ہوتے مہندی ہیں بہت رونک ہوتی ہے افتار پارٹیاں ایک بڑا آئیٹم ہے آج مجھے ایسے شک پڑتا ہے کہ یا تو میں نے پاکستان میں کوئی زیادہ کھائی نہیں ہے یا وہاں پہ افتار پارٹیاں اتنی ہوتی نہیں تھی یہاں پہ تو لگتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے بک ہو جاتا ہے سارا مہینہ کہ افتار پارٹی ہے میرے گھر کسی نے مسجد میں رکھی کسی نے سینٹر میں رکھی وہاں پر اس کی جو دیفرنٹ فارم تھی کہ وہاں لوگ فیملی آتی تھی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں دوست فیملی ہیں وہی بہن بھائی ہیں تو وہ پھر یہاں کی جوہے زیادہ فارمل گیدری ہوتی ہے زیادہ اکثر لوگ کچھ گھروں میں بھی کرتے ہیں لیکن اکثر جوہے کسی ریسٹورنٹ میں بکنگ ہو جاتی ہے یا کسی حال میں تو اس کی مگنی چیوڈ کافی بڑھ گیا لیکن شاہ جی میں ساری افتار پارٹی اتنی دیکھتے ہیں اور آپ ریڈیو کرتی ہیں روز آپ ایک ٹاک شو میں لوگوں سے اپنین اپنیانز پیسے افتار پارٹی پر خرچ کرتے ہیں اس مہینے میں is it necessary یا کیا ہم افتار پارٹی کو چھوڑ کے وہ پیسے کسی اور کام کی طرف لگا سکتے ہیں بالکل وہ زیادہ important ہے اگر آپ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ افتاری پر جتنا پیسہ ایک دن میں لگا رہے اگر وہ اتنا ہی پیسہ اتنا ہی جتنا بھی میں سمجھتا کیونکہ یہاں دس سے پندرہ لوگوں کے افتار پارٹی کریں تو آپ دس سے پندرہ کا میں تو کل رات ایک آیا ہوں افتاری نہیں سہری صبح سہری کی دعوت تھی and I'm not lying to you there were four hundred people there سہری کتنا بڑا اتمام تا اس کا تو آپ what's ڈی 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 ہم ڈی 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 ہمارے ملک میں آج بہت سار ایس لوگ ہیں جن کو یہ ساری فیسلیٹیز مویسر نہیں مہد جی وہاں صرف نہیں یہاں بھی ہیں جی بالکل سجاد صرف اس کے دو پہلوں ہیں ایک اس کو ریلیجیسلی نہیں دیکھا جا سکتا کہ افتار پارٹیز کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہم لوگ پروگرام کی شروعات سے بات کرتے آرہے ہیں کہ یہ ایک ہمارا طریقہ ہے تریڈیشن کو ہولڈ آن کرنے جو ہم چاہتے ہیں کہ آگے فیوچر جنریشن میں بچوں میں پیس ہمارے ما باپ نہیں کیا ہم آگے سے چاہتے بچوں تو اب بچوں کو ایک ملک جو مسلمان ملک نہیں ہے اور کس طرح سے اپنی روایات کے بارے میں بتایا جائے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ سارے ہمارے کمیونیٹی کے ممبر سے کھٹے ہوتے ہیں کپڑے اس طرح سے پہنے ہیں نماز سب کھٹے پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں ملکے تو ای سی افتار پارٹیز میں اس اینگل سے پرسپیکٹی سے دیفنی ہمیں ملنا چاہیے بڑ ایک لیمٹ تک مطلب اگر آپ جس جس جنہوں نے بتایا سجا صاحب نے کل جو ہے وہ کتنے بندے تھے کتنے بندے پر وہ جنہوں نے سیری کی تھی میں جانتے ہوں کن کی وہ بات پرے ہیں اب ان کی جان پہچان ماشاءاللہ سے ہوسٹن کے وہ جان پہچانی ان کی اتنی ہے کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں میں کلٹیسائز نہیں کر رہا ماشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ ضرور کر کر جنہوں جنہوں میں کہ آپ نے مجھے بھی سیری پہ بلایا میں مجھے سیری ہم مجھے بھی سیری بھی جنہوں جنہوں چلتا ہوں تھوڑی سی میں اپنی بات میں تسری کر دوں کہ وہاں افطاری کی یہ فارم اور شے بہت کم جگہوں پہت تھی بڑے شہر میں لیکن گاؤں اور گلیوں شوڑے محلوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس دن کسی گھر میں زیادہ اتمام سے افطاری ہوتی تھی تو سات والے گھروں میں بھی جیتے تھے ایک پلیٹ چلتی تھی جس رہیت پہ مسجد میں چلی ایک تو یہ میں میرے آیا بلکہ یاد آگیا اپنے گھر کے باہر کا علاقہ ہمارے برابر میں رہتے تھے ایک صاحب ماشاءاللہ ویل ٹو ڈو ان کا وہاں پہ افطاری کا ایک کیمپ لگتا تھا وہ بغیدہ تمبو شمبو لگا کے روز راہ شام کو وہاں پہ افطاری ہوتی اگر میں نے آپ کے گھر بیشوانی ہے تو مجھے دست سمر کرنا ملے گا یہ کانسیپٹ تو اچھا ہے کہ ہم ایک جگہ کٹھے ہوں ایک چات کے نیچے وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے یا کسی کا گھر بھی ہو سکتا ہے یہ حال لیکن بات تھوڑی سی میں ٹاپک پھر جیسے کہ جس ملک سے ہم آئے ہیں وہ مسئلہ مسائل ہیں جیسے پاکستان میں فروٹ کا بائیکار کیا ہو گئی پھر اس میں بھی ایک کیپ بن گیا وہ کہتے ہیں اچھا جنہوں نے فروٹ کا بائیکار کیا ہے وہ پرائیس تو ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن وہ بچارہ اٹھے لے والا تھا اس کو فرق پڑا اس کو نقصان ہوا لیکن ایک بڑی اچھی بات کسی ٹیلیوی نیٹ ورک پر میں دیکھ رہا تھا کہ یوکے میں بہت بڑے بڑے نیٹ ورک گروسری سٹورز کے انہوں نے باقاعدہ رمضان کے سیکشن لگائی ہوئی اور پھر پر 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 ریڈیوز کی ہے میرا خیال ہے یہ we need to point that out definitely میں I need to take a break لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے بڑے غور سے یہاں رہتے ہوئے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلز لگ رہی ہیں اور رمضان سیلز اور قیمتیں کم کی جاتی ہیں اور انفرچنیٹلی ہم پاکستان میں جب دیکھتے ہیں خبریں تو وہاں پہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو that doesn't say too well about how we look at our religion and this holy month کے ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر چیز لوگوں کے لئے آسان کر دیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا میں ایک بریک لے لوں اور اس بریک کے بعد پھر آکے ہم we'll talk a little more about رمضان اور انشاءاللہ افتاری and all the other subjects اور جو بھی آپ چاہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام community debate in Houston امید کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام enjoy کر رہے ہوں گے ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں we are back with community debate in Houston آج ہم رمضان کے مطابقت سے کچھ عید افتاری رمضان روزہ سہری ایسی باتوں پہ کچھ گفتگو چل رہی ہے یہاں پہ ہمارے گیس کے ساتھ and کچھ تو ہم یاد کر رہے ہیں پاکستان کی ہماری عید اور رمضان کے مہینے کو اور اس کو کمپیر کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے experiences then we are also touching on subjects کے جو kind of important in certain ways ان میں سے ایک سبجیک جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم coming from a مسلم country automatically ایک چھٹی بھی بچوں کو آپ کا بھی کام پہ چھٹی ہوگی کام بند ہوگا آپ never even have a second thought کہ یہاں پہ رہتے ہوئے اب یہاں نہیں چیز ایک سبج ایک دو شہروں میں نیو یارک میں شاید ہو گیا ہے یہاں پہ بچوں کس دن چھٹی لینی ہے چھٹی رہگنائز کرتے ہیں سبب رہگنائز کرتے ہیں بچوں ہم لوگوں کو کمیونیٹی اٹ لارج ہم نیو 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 کہ اس کی ریکنیشن جو ہے وہ ہمیں اپنے سیٹی لیول پہ مونیسپل لیول پہ سٹیٹ لیول پہ کروانی چاہیے ہمارے یہ جو تیوار ان کی تھوڑا سا آئی تنگ یہاں پہ جو جیسے کہا آساس صاحب نے بھی اب تو ایکس ایکس کیوز ہولیڈے کہ آپ کے اید کے لیے چھٹی لینی سکول سے لے سکتے ہیں لیکن پہ مشکل یہ کس دن کو آپ کیونکہ ہم تو چاند کے سا چلھتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے پہ پچھلے سال سے ہم لوگ ماشاءاللہ سے ایک ہی روز ساتھ رمضان چروع کر رہے ہیں اور ایک ہی ساتھ اید کر رہے ہیں مگر جب دو دو ہوتی ہیں اید تو پھر ان کو تھوڑا سمجھانا بے مشکل ہو جاتا ہم کیا کہیں کہ ہم آپس میں پھرکے لڑ رہے ہیں سجاد صاحب ایک مخصوص مسکرات کیونکہ یہ ان کے تاپک کا حصہ بھی ہے جنہوں نے جب وہ پریپیر کر رہے تھے ہم ترینے کہا تھا کہ یہ چاند مون سائٹنگ کی طرف بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک انٹریسٹنگ بات ہے کہ تمام جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو نارس امیرکا میں رہتے ہیں وہ بہت شدت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ رمضان کا آغاز منڈے کا بھی شانس ہے تو خیر ایک اچھا لائٹر نوٹ بہی ہے کہ اگر منڈے کی ہمارے لیے کم از کم لانگ ویکنڈ ہو جائے گا بلکہ ایسے بوکنگ میں نے سنے ہو گئی ہے سنڈے کی ہم آنکے چل رہے ہیں سنڈے کی آر فالوینگ آر کیلینڈر اور میں نے خیال ہے بڑی اچھی بات ہے اور میں خیال موسٹلی جو میجر آگنیزیشنز ریلیجیس آگنیزیشنز ان سب نے اگری کر لیا ہے کہ وہ ایک کیلینڈر ہے جس کو فالو کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ چلتا ہی رہے یہ ٹریڈیشن جو ہے ورنہ ای نو انٹیل اباؤوٹ ٹھری جیئرز اگو ایک مون سائٹنگ سچ ایک ایشو کہ ہم رات کو گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے تھے جو کہ پاکستان میں اب بھی ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے اور کیا وہ بھی میرے خیال اصل میں ایک ایت کی ایکسائٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے ایکسائٹمنٹ کا بھی حصہ ہے اور دوسرا اگر چاند نظر نہیں آرہا تو ہمیں پر ترہاوی بڑھنی ہے صحیح یہ یہ بہت پوائنٹ ہے مطلب رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی چاند نظر نہیں آئے پھر جو ہے رات کو نو بجے آلی جو خبریں آتی تھی خبرنامہ جو آتا تھا ساڑھے نو دس بجے وہاں خبریں آتی تھی اور اس میں پاس چلتا تھا کہ جی چاند نظر آگیا پھر جا کے واپس جا دے اور جو ہے موٹی صاحب کی جو آنونسمنٹ آتی کہ آگے ترابیاں بڑھا ہے اس طرح بھی ہوا ہے میں مون سائٹنگ کے حوالے سے ایک پہلی بات چاہے کہ ڈسکلیمبر ام ناٹا ریلیجیس اتھارڈی تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ کوئی کنٹروورسی کریے ہو لیکن سائنس جو ہے سائنٹیفکلی جب آپ مون سائٹنگ کے ساتھ اگر آپ سٹک کر رہے ہیں کہ مون سائٹنگ سے ہی ہم نے کرنا ہے چاہتا ایون میں مسجد میں جاتا ہوں مسجد میں ایک سائنٹیفکلی مون سائٹنگ ڈاٹ کام ایک سٹریمی بینیفیشل ویب سائٹ اگر آپ اس کو فالو کرنا جاتے ہیں اس میں سب سے انٹریسٹنگ پہلو جو ہے اگین میں ریلیجیس فکر کی بات نہیں رہا رہا اس میں ایک بڑے صحیح یا نہیں ہندر ایکیوریٹلی آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اس رات کو چاند نظر نہیں آئے کیونکہ اگر آپ نیکیڈ آئی یعنی آپ نے بغیر کسی بینکلر اور اینک شیشے دیکھتے تو بینکلر سے ہی آگے لیکن اس میں بڑی اچھی بات جو ہے جس میں وہ ہنڈر پرسن شورٹی کے ساتھ کہہ دیکھتے ہیں اس رات جو ہے وہ ہوگا دیکھیں اس کے اوپر اس کے اوپر بھائی جب ممکن ہی نہیں ہے اور اگر اس رات کو کسی نے چاند نکال لیا نکال لیتے ہیں بلکل بڑے ماہر ہیں نکال لیتے ہیں لیکن میں اس کو ایک اور طرح بھی دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک کلچرل ایک ایموشنل ویلیو بھی ہے اس ٹیڈیشن کی بلکل کہ وہ جو ایک کونسیپ ہوتی تھی نا ایموشنل بھائی کہ آپ کو اس دن تک رات تک نہیں معلوم ہوتا تھا اور اس کا انتظار ہوتا تھا ایک ایک چاند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا نکال نکال پہلے سے پتا ہے اس دن ہے کرسمس is on the سب سے بڑا جو سٹیکنگ پوائنٹ ہوتا جو سامیر بھی مینشن کر رہی تھی کہ ایک تو کیا بتائیں کہ آپ پچی سکوئے یا چھوئی سکوئے سیڑی یا سنڈے کوئے تو جیسے اب ہم ایک لیڈر کرتے ہیں مسجد میں تو یہ دونوں ڈیرز دے دیتے ہیں لوگوں کو بیون لیکن بڑ گوئنگ بیک ٹو ایک ایلیمنٹ تھا ایک سائیٹمنٹ کا اچھا وہاں بھی دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ مس کمیونکیشن ہے لوگ انسٹینٹینیس لی لوگوں کو پتا لگ رہا وہاں بھی ہوتا تھا کہ سات والے گاؤں میں یہاں بادل تھے ہم نے تیس روز راکھ لیے تو دو دن بعد پتا لگا جب انہوں نے وہ سات والا جو صرف چار میل دور تھا کہ نیچ ہم نے تو مندیوئی کی تھی تو اس وقت کوئی کانفلک نہیں تھا لیکن اب چونکہ ہمیں فوراں اچھا یار تم عجیب لوگ ہم عبید کر رہے ہیں تم وقل کر رہے ہو تو یہ جو کانسٹ کمیونکیشن ہے اور اس کو ہم نے ایک وہ بنا لیا ہے رمضان اور رمضان ہے یا یا میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ہر چیز میں کرتے ہیں اس کی بات لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ رواج نہیں تھا کہ عورتیں جو ہیں مساجد میں جائیں تراوی کے لیے جائیں یا نماز کے لیے جائیں عید کی نماز کے لیے جائیں بات ناو لیوی اوور ہیر اب نہ صرف کہ میں کہوں گا کہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو انکرش کی آج دیو سی دائٹ کہ اس دائٹ بیگ پریکٹیس مور اور مور کہ ابھی بھی ہیں بہت ساری دوستوں سے جو کہ آپ لائف سٹائل امریکا میں بہت دیفرنٹ ہے سب سے ملنا ممکن نہیں ہوتا تو فیس بک سے نکل کے سوشل میڈیا سے نکل کے آپ سب سے گلے ملتے سب کے بچوں کو دیکھتے سال میں کتنے بڑے ہوگئے بچے خواتین خواتین کو شوق بناو سنگھار دکھانا کپڑے دکھانا تو ہمیں بھی وہ آپ ملتی ہے کہ ہم نے چھوک سے کپڑے بنوائے دکھائیں کسی کو تو اپنی دوستوں کو دکھانا اور فیمیلی جب نماز کے لیے جاتی ہیں فیمیلی پکچرز لیتی ہیں ایس ایس ریلی نائیس ایس نائیس نائیس حیدر آباد اور سندھ میں کیا خیال ہے کہ اب وہاں پہ یہ ٹیڈیشن کو تھوڑی پک اپ ہوگی ہوگی ہے یا الحمدللہ رب العالمین اب وہاں پر یہ چیز ہے کہ لیڈیز جاتی ہیں فیملی کے ساتھ ہزبینڈ کے ساتھ فادرز کے ساتھ اور کراچی میں کیونکہ میرا ہیدر آباد اور کراچی دونوں سے میرا میری رائیش ہے اور they are آفرنگ نماز ایت مسجد الحمدلللہ رب العالمین بٹ انٹیریئر سندھ میں ستیل آپ کو پتا ہے وہاں پر کچھ چیز ایسی ہیں جو پردہ اور یہ اور وہ کچھ کلچرل کلچرل تنگز ہیں پھر وہ اس کو کرسکتے کچھ جگہوں پہ بٹ یہ ہے کہ لوگ now they are moving forward اور there's a big change مطلب کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جب ہماری کلچرل تریڈیشن میں وہ ہوتا تھا کہ چاند رات جو تھی وہ ایک لیڈیز کا فنکشن تھا مردوں کو باہر رکھا جاتا تھا سر وہ آج ابھی میرا خیل ہے ای تنگ ابھی بھی زیادہ مرد جو ہے انہی نظر آتی چاند رات پہ انلیس کہ وہ پیسہ انہوں نہیں خرچ نہ ہو اور کسی غواتین کو کریڈیٹ کارڈ نہیں ملے ہو لیکن مردوں کی لئی انٹرٹینمنٹ رمضان کے مبارک مہینے میں یہاں پہ ٹھیکٹیز میں نے بہت ترینڈ دیکھا مجھے پاکستان کا نہیں پتہ اتنا سعودیہ کا نائٹ کرکٹ رمضان کے دنوں میں نائٹ کرکٹ جو ہے یہاں پہ لڑکے آدمی جو ہے بڑے ضرور شوق سے جو ہے وہ ویکنڈ سے دیکھا یہ ذکر کر رہا تھا میں جگہ گیا سہری بڑے رہا تھے بڑے شوپنگ سنٹر میں صبح چار بجے بچے کرکٹ کھے رہے بقاعدہ لائٹ لگی وی اور خوب میچ ہو رہا تھا رہا پورا انتظام بطب کئی لوگ تو سہری کا بھی یا جائے تو ایت نائس ایتھ نائس تیسی دیکھے یہ سامیہ کی بہت حران کیونکہ ہم لوگ کل میں وائف کے ساتھ کل نکلا پروپر میں کہ پاکستان کے رمزان ہوتے تھے اس پر نائٹ مچ نہیں ہیں دو تین جگہ پہ اور میں آپ سے جو نے بہنمیشن لوں بہنمیشن 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 کام پہ بہنمیشن بہنمیشن دیکھے 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 کچھے جب خیلی کچھے خیلتے لیکن جو سارے رات جب وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور صبح کو سہری کھا کے سو جاتے ہیں تو اگلے دن کا پروڈکٹیو ڈے جو ہے وہ تھوڑا اب وہ دے مینج ایک مہینے کی بات ہے ہم دیسی ہم سب کچھ کر لیتے ہیں چلے میں تھوڑی سی اور بھی ایک بات شیئر کریں آپ again from the ladies کیونکہ obviously ہم دیکھتے ہیں کہ اید کا تیوار ایسا ہے کہ enjoy تو سب ہی کرتے ہیں لیکن بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے I think it has a special value or it is it means more I think in my own way کہ بچے mashallah they look forward to it کہ پیسے ملنے ہیں گفٹس ملنے ہیں نئے کپڑے ملنے ہیں اور لیڈیز کا کہ انہوں نے نئے کپڑے لینے ہیں تیار ہونا ہے تو یہاں پہ لگتے ہیں ایسے بازار ایسی سیلز ایسی ایسی ایوانٹس where لیڈیز can go بالکل یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دکانوں پہ سپیشلز نہیں but just for اید نہیں بالکل صرف اید کے لیے لگتے ہیں ایسے بازار مطلب banquet halls rent کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ جیسے different vendors یا different خواتین اپنے اپنے بھوت لگاتی ہیں جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ لاہور کی liberty market سوچ لیں کراچی کا تارک روڈ سوچ لیں وہ ویسا محول یہاں پہ آپ کو دکھتا ہے بالکل دکھتا ہے اور چوڑیوں کے سٹال اور مہندی کی لڑکیاں جو ہے مہندی لگا رہی ہیں صبح کے تین تین بچ جاتے ہیں ان کو دوسرے دن اید ہے اور بالکل یہ محول ہے اور وہ ہی بہت اچھا لگتا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو لے کے جو ہے چھوٹی بچیاں بھی ہیں تو اگین جیسے آدمی جو ہمارد وہ کرکٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں ویسی خواتین اور چھوٹی چھوٹی بچے اور آپ سب لوگ ڈریکٹلی پوچھ رہا ہوں اید کی نماز بہ جمعات جاتے ہیں فیدھ فیملی بچوں کو لے کے ساتھ بالکل اور یہ بہت اچھوٹی بچوں کو لے کے ساتھ کیا کچھ پیچھوٹی جیسے ہیں دوسرے آپ کے ساتھ گھر آتے ہیں برنچ برنچ بریکفست بریکفست حلوہ پوری کا ناشتہ انڈا پراتے کا ناشتہ بلکل دیسی اسٹائل میں چاہے یہ ضروری ہے ویری نائیس اس دن کوئی ہمیں کوئی امریکن بریکفست نہیں چاہیے ہمیں حلوہ پوری چاہیے ہمیں پراتے انڈا چاہیے اس دن سے پکوڑے ختم شیر خورما بچوں کے ساتھ جب بھی پاکستان میں گیا ہوں تو وہی سے ہیر کرنے ہیں نماز پڑی فیملی کے ساتھ تارک روڈ والی مسجد میں بہت مشہور مسجد ہے وہ اس کے بعد ہم لوگ بریک خفاظ سے پہلے آپ نے اگر تارک روڈ جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ عید کے دن ہمارے پاس کچھ اس طرح جو غریب بچے بہت سارے روڈ پہ آ جاتے ہیں تو ہماری کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں کچھ دالنے سے پہلے ان لوگوں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترڈیشن یہاں بھی ہمیں قائم کرنی چاہیے میں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہمارے ساتھ پروگرام میں اور آپ نے مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ ہم نے کچھ پرانی باتیں کی ایک ایسا تیوار جس کو ہم سب انجوئے کرتے ہیں ایک ایسا تیوار جو کہ ہمارے مذہب کا ہمارے کلچر کا ہمارے یہاں کی ویل بینگ کا میرا خیال ایک حصہ ہے اور ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے ہمیں ان ترڈیشنز کو لے کے آگے چلنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ یہ باتیں ہم سیکھ کے پاکستان سے یہاں آئے تھے آپ بھی یہ باتیں لے کے آگے چلیں لیکن اس میں میں بہت بہت امپورٹنٹ بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان سارے سیلیبریشنز میں اپنے جو غریب بہن بھائی نہیں کہنا چاہتا ہوں آپ کے غریب اردگرد کے لوگ آپ کے ہمسائے آپ کے دوست ان کا خیال ضرور رکھیں آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بچوں کو عید کے دن خاص طور پر غریب بچوں کا ضرور خیال رکھیں ان کے لئے تحائف ضرور خریدیں ان کو بھی عیدی اسی طرح دے جس طرح آپ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اس مہینے کو اور عید کو بہت انجوائی کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ